بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بنارد قددار ٹیم کی جانب سے شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام پہ تازیت پیش کرتے ہیں آئیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے عرفان امام علی علیہ السلام اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والسلاة علیہ اہلہ اللہم صل على فاطمہ وعبیہ وبعلہ وبنیہ اللہم لعن قتلت الامیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اما بعد وفقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم وَهُوَا اصدقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ ناظرینِ کرام میں آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے شہادتِ امیرِ کائنات حضرتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں تازیت پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے حقیقی سوگوار وارثِ علی امامِ زمانہ عجلاللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں آج عالمِ اسلام کو جس طریقے سے سوگوار ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے پوری بشریت کو غم منانا چاہیے تھا جس طریقے سے آج ہر انسان کو غمزدہ ہونا چاہیے اور اس کی آنکھوں کو عبدیدہ ہونا چاہیے تھا ویسا نظر نہیں آتا وجہ صرف یہ ہے کہ یہ کائنات علی شناس نہ ہوئی میں پوری کائنات اور پوری بشریت سے شکوا کیا کروں کہ ان لوگوں نے امیرِ کائنات کو نہیں پہچانا وہ لوگ کہ جو امیرِ کائنات کو اپنا پیشوہ مانتے ہیں خلیفہ کی شکل میں امیرِ کائنات کو اپنا رہنمہ تسلیم کرتے ہیں کہ آج انہیں سوگوار نہیں ہونا چاہیے علی کون ہے علی صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے علی اُز ذات کا نام ہے جس کے لئے پیغمبرِ اسلام نے فرمایا ہے یا علی انتا بمنزلتی اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی انا مدینة العلم و علی بابها میں شہرِ علم ہوں علی اس کے دروازہ ہیں علی مال قرآن والقرآن مال علی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے وہ ذات کہ جو تمام تر انسانوں کی ہدایت اور پوری بشریت کی فلاح و بہبود کا سامان کرنے والا آج اس کے فرق مبارک کے اوپر ضربت لگائی گئی آج علی بسترے شہادت پہ ہیں کائنات سو رہی ہے علی کروٹیں بدل رہے ہیں مسلمان غافل پڑا ہوا ہے صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا نے علی کو نہیں پہچانا علی صرف حسنین کے والد کا نام نہیں ہے علی صرف زینب و ام کلسوم کے بابا کا نام نہیں ہے علی صراط مستقیم کا نام ہے علی پوری بشریت کے لیے دین کے اس محافظ کا نام ہے کہ جس نے اپنی پوری حیات کو دین کے نام کر دیا قرآن مجید امیر کائنات کو پہچنوانے کے لیے کافی ہے قرآن کی ایک ایک آیتیں جو امیر کائنات کے لیے نازل ہوئی ہیں عالم اسلام صرف ان آیتوں کو سمجھ لیتا تو علی سمجھ میں آ جاتے میں نے جس آیت کو اس وقت علی شناسی کے طور پہ عرفان علی کے طور پہ ذکر کیا ہے اسے عالم اسلام کیا مطالعہ نہیں کرتا کیا اس کی تلاوت نہیں کرتا سب تلاوت کر رہے مگر پہچان نہیں رہے قرآن مجید پیغمبر اسلام کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اِنَّمَ أَنْتَ مُنزِرٌ اے پیغمبر بے شک آپ منزر ہیں وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَادِ اور ہر قوم کے لئے ایک حادی ہے کہ جو ہدایت کرنے والا ہے اگر اس آیت کو آپ اٹھا کے دیکھیں مفصرین مفصرین جو آیتیں امیر کائنات سے مربوط تھی انہیں علی کے بغض میں اس کی تفسیروں کو اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہوئے علی سے جدہ کرنا چاہا ہے لیکن کائنات شاید یہ بات نہیں یاد رکھتی کہ علی کی فضیلتوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا انسان ذرا سا غور کر لے مسئلہ تیہ ہو جاتا ہے اس کی تفسیر کے سلسلے میں تین طریقے کی باتیں کہی گئیں پہلی چیز اس میں جو منظر کے طور پہ جس شخصیت کو پہچنوایا گیا ہے اور حادی کے طور پہ یہ دونوں پیغمبر اسلام اگر انسان ایک اچھٹی ہوئی نگاہ بھی آیت پہ ڈالے انسان متوجہ ہو جائے گا قرآن فضاحت و بلاغت کے مجموعے کا نام ہے عرب کے اس دور میں جہاں فضاحت و بلاغت کا ڈنکا بج رہا تھا وہاں قرآن کی آیتوں نے ان لوگوں سے جو عرب کے فسی تھے جو عرب کے بلی غفرات تھے ان سے اپنی فضاحت و بلاغت کا لوہہ قرآن نے منوایا ہے اس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے جو لوگ یہ کہہ تو قرآن کی فساحت پہ حرف آجائے گا قرآن کی بلاغت پہ حرف آجائے گا کیوں اس لئے کہ یہ فساحت و بلاغت کے خلاف ہوگا کہ آیت اس شکل میں نازل ہو بلکہ قرآن کو آیت کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا یہ الگ سے جملہ اور یہ الگ جملہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیتیں الگ ہیں قرآن کی فساحت و بلاغت کو سمجھے انسان اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں بغز اہل بیعت آ جائے بغز علی آ جائے وہ قرآن کی حفاظت بھی نہیں کر پاتا وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ کلام الہی میں رد و بدل کر رہا ہے دوسری تفسیر بیان کی گئی کیا منظر سے مراد پیغمبر اسلام کی ذات ہے اور حادث مراد خدا کی ذات ہے کہ پیغمبر درانے والے ہیں اور اللہ ہدایت کرنے والا ہے غور طلب مسئلہ ہے گرامر کے اعتبار سے حاد نکرا ہے اللہ کے لئے خدا وند عالم ناش ناختہ نہیں ہے دوسری بات اِنَّمَ أَنْتَ مُنزِرٌ اے میرے پیغمبر آپ درانے والے ہیں وَلِكُلِّ قُوم مِن حاد خدا ہر قوم کے لئے ایک حادی ہے جو اپنی قوم کا مستقل حادی ہوگا خدا وند عالم ہر قوم کے لئے مستقل حادی ہے یعنی ذات بدلتی جائے گی تو کیا خدا ہر قوم کے لئے الگ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے ہم کو غور کرنا چاہیے لوگ انکہ صاحب اس سے مراد علماء اور دانشور ہیں نبی ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے علماء اور دانشور اس قوم کے ہدایت کرنے والے تو پھر میں کہوں گا یہاں ایک شخص مراد ہے یہاں پورا گروہ مراد نہیں ہے کہ آپ علماء کو مراد لیں پھر کون بتائے کہ منظر کون ہے حادی کون ہے اس آیت کا مصدا کون ہے کمال تو یہی ہے جس تو پیغمبر جو شوائد تنزیل میں ہے اس میں بھی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پیغمبر اسلام نے پیغمبر اسلام نے اپنے سینے مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا جس وقت اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اس وقت فرمایا اس سے مراد میں ہوں اور جب امیر کائنات کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو اس وقت فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمِن حَاد سے مراد علی تمہاری ذات ہے نبی خود بیان کر رہے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے اس لیے کہ جو خدا منذر کو منصوب کرے گا جو خدا پوری بشریت کے لیے منذر معین کر رہا ہے اسی خدا کو پوری کائنات کے لیے منذر کے بعد حادی بھی معین کرنا چاہیے علی کا انکار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر رسول کے بعد اس لیے کہ قانون لانے والا نبی ہے شریعت کو لانے والا نبی ہے مگر نبی کے جانے کے بعد اس شریعت کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری حادی کے کانہوں پہ ہوگی اگر ہم نے اس آیت میں حادی اللہ کی جانب سے مان لیا تو پھر رسول کے بعد ہم نے جن کو رسول کے جانشین کے طور پہ منتخب کیا ہے ان کے لیے ایک سوال یا نشان بن جائے گا کائنات پہچانے علی کو ول کل قوم ان حاد اے علی تم ہر قوم کے لیے حادی آپ دیکھیں ہر قوم کے لیے ایک حادی علی اپنے زمانے کی اب جو بھی اس میار پہ اترتا چلا جائے خدا نے اپنے ذریعے نبی کے ذریعے حادی کو منتخب کیا اب جس کو نبی نے منتخب کیا ہے اس کے بعد کے قوم اور زمانے کے لیے وہ حادی کو منتخب کرے گا اور اس ہدایت کے لیے علی نے کیا کچھ نہ کیا ساری کائنات علی پہ ظلم کر رہی تھی علی کائنات کی ہدایت کر رہا تھا ساری کائنات علی علی سامنے علی میں بغاوت بلند کر رہی تھی علی ان کی ہدایت کے سامان فراہم کر رہے تھے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے جو دور رہا ہو امیر کائنات نے کس دور میں ہدایت کا نظام نہیں سمالا امیر کائنات درباروں میں نہیں گئے کہ خلافت میرا حق ہے مجھے دے دو لیکن جب اسلام کا مرحلہ آیا جب کسی کی ہدایت کا مرحلہ آیا تو امیر کائنات اسی دربار میں پہنچ کے اس کی ہدایت کر رہے ہے علی بتانا چاہتے ہیں اس لیے کہ مجھے اللہ نے ہادی بنایا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ہدایت کروں کس کی مجال تھی جو فاتح خیبر و خندق کے حق کو چھین لیتا لیکن علی چاہتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں علی کے گلے میں ریسمان ظلم دیکھ کے یہودی کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے اپنے گلے میری اس معنی ظلم شاید اس لیے بھی برداشت کی کہ میری ظاہری احانت ایک یہودی کو ہدایت عطا کر دے گی کون پہچان سکتا ہے علی کو اور جب خیر علی کے بارے میں پڑھتا ہے منصف مزاج انسان علی کے بارے میں پڑھتا ہے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آج علی کو نہیں قتل کیا گیا بلکہ آج عدالت کا قتل ہو گیا کون ہے حادی کیسے پتا چلے دنیا میں بہت سے لوگوں کا قتل ہوا امیر کائنات سے پہلے بھی علی کے بعد بھی جو لوگ علی کے مقابلے میں آکر کے تخت خلافت پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کا قتل ہوا لیکن کوئی تاریخ دکھا دیجئے کہ جب ان کا قتل ہوا ہو تو کسی فرشتے کی آواز آئی ہو واللہ ہی لقد تحد دمتر کان الحدہ یہ آواز بتا رہی ہے کہ خدا کی طرف سے اگر کوئی حادی ہے تو والی ہے جبریل امین نے یہ نوحہ یوں ہی نہیں پڑھا آیت لانے والا جبریل کائنات کو بتا رہا ہے کہ خدا کی قسم مرکان ہدایت منہدیم ہو گیا جس کو خدا نے حادی بنایا تھا اس کے سر اقتص پہ سربت مار دی آج ہم نے بڑے اتمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ کے افتار کیا گرمی تھی ہم نے تھنڈا پانی پی لیا ہم کو جس چیز کی ضرورت ہوئی ہم نے وہ چیز استعمال کی ذرا احساس کو اپنے لے کے چلیے سن چالیس کے کوفے میں اور چل کے علی کے گھر علی کے بچوں سے پوچھئے زینب کیا آپ نے افتار کی اے مولا حسن آپ نے افتار کیا اے مولا حسین اے بی بی ام قلسون اے سرکار سید شہدہ اے غازی عباس آپ نے بھی تو روزہ رکھا ہوگا ہاں تھے روزہ کیا ایمون نے افتار کیا ہے کون بتائے علی کے گھر کا کیا حال ہے ذرا سوچئے خدا نہ کرے کہ کسی کے گھر میں کوئی مریض پڑا ہو اور وہ بھی اس عالم کا مریض ہو کہ جہاں اس کی جان خطرے میں ہو تو انسان کو کچھ اچھا نہیں لگتا بار بار پلٹ کے انسان مریض کے قریب آتا ہے احوال پرسی کرتا ہے حالت کو دیکھتا ہے نبز پہ ہاتھ رکھتا ہے سانس چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے دیکھتا ہے رہنے والا زندہ ہے کہ نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی سانس رکھ گئی ایک پریشانی کا عالم بچوں کے درمیان ہوتا ہے اے ازادہ روزرہ سوچو ارے امیر کہنات آج حسن کا بابا آج حسین کا بابا ارے بستر شہادت پہ لیٹا ہوا ہے ایسے عالم میں کبھی حسن آتے ہوں گے کبھی حسین آتے ہوں گے کبھی غازی عباس آتے ہوں گے اللہ میرے بابا کو سلامت رکھے جزا کم رب کم خیر جزا خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے ازادار عجیب حالت ہے کوفے کی تاریخ ہونے لکھا کہ طبیب نے یہ خبر کر دی امام حسن کو کہ اب بابا آپ کے بچ نہیں سکتے ان سے کہیے کہ وسیعتیں کر دیں ازادار روایتوں نے لکھا ہے کہ صرف طبیب نے اتنا کہا کہ امام سے کہیے وسیعتیں کرے پورے کوفے میں گریہ تھا گھر کے اندر بھی لوگ رو رہے تھے کوفے بلند تھی پورا کوفہ غم زدہ بنا ہوا تھا میں دست حدف جوڑ کہ کہوں گا یا علی آپ کو آکھ طبیب نے کہا کہ آپ وسیعتیں فرما دیں ارے گھر کے لوگ بھی رو رہے ہیں باہر چاہنے والے بھی رو رہے ہیں کہ میرا بابا دنیا سے جا رہا ہے اے کربلا میں اپنے بیٹے سے وسیعتیں کرنے آیا ہے لیکن عجیب غربت کا عالم ہے عجیب قسمہ پرسی کا عالم ہے جزا کم رب کم خیر جزا تاریخ ہونے لکھا اسبق ابن نواتا جب مولا کائنات کے بچے رونے لگے علی نے آواز دی بیٹا حسن میرے قریب آؤ امام حسن قریب آئے بابا کیا کہنا چاہتے ہیں بیٹا یہ چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہ واپس چلے جائیں چاہنے والوں سے کہہ دو میرے گھر سے واپس چلے جائیں یہ یہاں پہ گریہ نہ کریں اے ازادارو اس لیے حسین ان کا بابا کیوں منع کر رہا ہے زینب کا بابا انہیں کیوں واپس کر رہا ہے شاید یہی تو تصور میں ہے کہ زینب کے گریے کی آواز ان کے کانوں میں نجائے ام کل سوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں نجائے ام البنین کے گریے کی آواز ان کے کانوں میں نجائے اے ازادارو امام حسن آئے اور آنے کے واپس چلے جاؤ اسبق نے ہاتھوں کو جھوڑا کہ آقا جانے کے لئے طاقت نہیں ہے قدم اٹھ نہیں رہے میرے آقا میرے آقا کا آخری وقت ہے بس آقا سے کہہ دیجئے ایک مرتبہ اسبق آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اے ازادارو روایت کہتی ہے کہ مولا امام حسن آئے بابا سے کہ بابا آپ کا چاہنے والا اسبق وہ جانے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے میں اپنے آقا کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں علی نے کہا جاؤ اسبق کو بلالہ اسبق ابن نوات مولا کائنات کے پاس آئے روایت کہتی ہے کہ اسبق نے مرتبہ علی کے چہرے کو رہا ہے آئے میرے مولا کا یہ عالم ہے اسبق رونے لگے مولا نے کہا اسبق سبر کرو سبر ایک مرتبہ اسبق کہتے ہیں مولا کیسے سبر کرو آپ کا یہ عالم دیکھا نہیں جاتا مگر اسبق نے ایک جملہ کہا آتا بس آخری لمحات ہیں شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے رسول اسلام کی حدیث سننے کو نہ ملے لہذا مولا آخری لمحات میں کوئی حدیث سنا دیجئے کہ ہم اپنے کانوں میں اسے سن کے سما آ اس کو محفوظ کر لیں اے ازادار اسبق نے اتنا کہا مولا نے حدیث بیان کی اسبق سے کہا جاؤ خدا حافظ اے ازادار اسبق واپس سے لے گئے آپ نے دیکھا آخری لمحات میں بھی مولا ہدایت کی ذمہ داری کو آدھا کر رہے ہیں اسبق نے حدیث سنی گھر سے واپس گئے ادھر امیر کائنات کی قیفیت بدلتی جا رہی ہے علی ایک مرتبہ امیر کائنات نے بچوں کو قریب بلایا وسیعت کرنا شروع کی محمد حنفیہ کو سبول آیا امام حسن کے حوالے کیا ایک ایک اپنے لال کو بلاتے گئے گھرانے کے ہر فرد کو امام حسن کے حوالے کرتے گئے اے ازاداروں مگر اتنی دیر میں امام پھر غش میں چلے گئے اب جو غش میں گئے گھر کے اندر گریے کا ماحول تھا امام بنین سرحانے آکھے روحی تھی امام نے آکھے کھولی اے امام بنین ارے میں زندہ ہوں رو کیوں رہی ہو آقا کیا میرے لال سے کوئی خطا ہو گئی اے آقا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا میرے لال کو حسن کے حوالے نہ کیا علی نے آواز دی نہیں ام البنین میرے شیر کو قریب بلاؤ عباس کو قریب بلائیا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اے عباس اپنے بھائی سے خبردار رہنا ایسا نہ ہو کہ جب کل شت فرات آج علی نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا کربلا میں ایک منظر نظر آیا ارے جب عباس مارے گئے حسین عباس کے قریب جانا چاہتے ایک مرتبہ راستے میں کچھ نظر آیا ٹھہرے ٹھہر کے دیکھا میرے جری کے ہاتھ ہے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا عجب نہیں سنجالی اس کا کوفہ یاد آیا ہو اے بابا ارے کل یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا ہاتھ شہنوں سے جدہ نہ تھا اے بابا آج آپ کی یہ امانت آپ کا یہ بیٹا اس کے شانے قلم ہو گئے عباس نے وعدے کو وفا کر دیا اِنَّا لِلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون قَرِدَرْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْ رَحْ بارِ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ان آوازوں پہ ہماری رحمت نازل فرماؤ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہماری اس قلیل ازاداری کو شرف قبولیت عطا فرماؤ اے پروردگار ہم سب کو امیر کائنات کے سوگواروں میں شمار فرماؤ میرے اللہ ہم سب کو علی شناس بنا دے میرے پروردگار ہم سب کو علی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ میرے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دلوں سے علی کی محبت کو دور نہ کرنا میرے پروردگار ہر لمحہ محبت علی میں اضافہ فرماؤ میرے پروردگار اسی علی کا واسطہ اسی ضربت خردہ سر کا واسطہ میرے پروردگار جن گھروں میں کوئی بیمار ہے اسے شفائے کامل و عاجی لطا فرماؤ اس کرونا جیسی وبا کو جلد جلد ختم کر دے میرے پروردگار گزشتہ برس بھی ہم امیر کائنات کا غم جیسے منانا چاہیے تھا وہ ایسے نہ منا سکے اس سال بھی پروردگار اسی غربت کے ساتھ امیر کائنات کا غم منا رہے میرے اللہ آئندہ برس ہمیں سکون کے ساتھ علی کے غم کو منانے کی توفیق اطاف فرما ہم سب کا پرسا صاحب اعزا امام زمانہ کی خدمت میں ارسال فرما ربنا تقبل منا انکا تسمی دعا ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنا رسکردار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ